اگزٹ پول کو اور کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ نے سپانتے ہیں جہاں پہ بات رہی آپ جس اگزٹ پول کی اب بات کر رہے ہیں وہ تو ایک خود سے ایک پول ہے لیکن کی جو آپ کی جو کچھ ریسرچ میں نے سنا کچھ ایک لاکھ لوگوں سے آپ نے کچھ ریسرچ کر دی تو اگر آپ دیکھیں گے ووٹرز کی گنتی اگر آپ لیں گے وہ تو لاکھوں میں ہے لیکن جس پہ پچاس اٹھ لاکھ لوگ ایک لاکھ لوگ کی وہ ریسرچ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ اتنی صحیح ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی ہماری بھی ٹیم ہے جو ہر ایک پولنگ سٹیشن سے ہمیں ریپورٹس آئے گاؤنڈ سے ریپورٹ آئے کہ ہمارا جو رجان ہے تینوں سیٹوں پہ انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تین سیٹے کشمیر وادی کے اندر جیت لیں گے تو کہیں گے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی جی پر جو ہے اب پھر سے سرکار رہاں پر بنائیں گے اور چرا سوپار ہو جائے گی آہ دیکھئے وہ دیش کی جو جنتہ ہے لیکنو کہ یہاں پہ جو جمہ کشمیر کی جو جنتہ ہے چاہے لداک کی جنتہ ہے ان کا بھی آپ کو جواب چار جھونکوں ملے گا اور جس مودی جی کی آپ بات کر رہے کہ جو ایکزٹ پولز ہے کہ وہ جی سرکار بنائیں گے بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کوئی سیاست ابھی ڈسکس کرنے والا نہیں ہوں آپ کے ساتھ بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کن بیسز پہ مودی جی آہم آہ دیش میں واپس سرکار بنائیں گے اگر آپ دیکھیں گے آہ گیس لینڈر کا پریس ایک چھوٹی سی اگزامپل آہ ایک آہ ہاؤس ہولڈ کی بات میں کروں گیس لینڈر کی جو پریس تین سو روپے پہ تھی انہوں نے اس ٹائم پہ بارت چکا جام کر دیا تھا آج وہی گیس لینڈر کا پریس بارہ سو روپے پہ پہنچ چکا ہے آج آج یہ کیوں نہیں جام کرتے ہیں روڈز کہ آپ پریس جی گیس لینڈر کے بارہ سو روپے پہ چلے گئے دیکھو میں ایک چیز کہوں گا یہ جو رام مندر کی سٹوری انہوں نے بیجی تین سو ستر کی سٹوریاں بیجی جنتہ کے اندر کسی جنتہ کا توپیٹ نہ تین سو ستر سے برنے والا ہے نہ رام مندر بننے سے برنا ہے رہی بات آپ کے جو ایکزٹ پول آ رہے ہیں آپ چار جون کا ویٹ کیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جنتہ کا جو رجان ہے وہ کہاں ہے جہاں تک ہمارا یقین ہے جنتہ پہ دیش کی جنتہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس بار موڈی سرکار کے کوئی چانسز ہے نہیں